ہای میرے پیارے دوستو آج ہم آپ کے ساتھ مرگ مسالہ رسپی شیئر کرنے جا رہے ہیں جو بنانا بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی مزے کا بانت ہے آپ نے درور کرنا ہے تو سب سے بہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھی بیل آئیکن والے بٹن کو بھی پریس کر دیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کرتے ہیں ہم نے اپنی رسپی سٹارٹ ہم نے ٹو کے جی چکن لے لیا اور چکن میں ہم نے گہرے کاٹ لگا لیا تو اس میں اب ہم کر دیں گے ایک جگہ پانی کا یا آپ اتنا پانی اس میں آئٹ کر لیں جس میں چکن ہمارا اچھی طرح ڈوک جائے ڈپ ہو جائے اور اس میں ہم کر دیں گے ایک چمچ نمک آئٹ نمک آئٹ کرنے کے بعد ہم اس میں دو سے تین چمچ کر دیں گے سرک آئٹ اور ساتھ ہم آدھا چمچ ادرک لیسن کا پیسٹ وہ آئٹ کریں گے اور اس کو اچھی طرح ایک بار ہلا لیں گے اور اس کو کر دیں گے سیٹ پہ دس سے پندرہ منٹ کے لیے تو ساتھ ہم اپنا جو چکن کے اوپر ہم نے اپلائی کرنا ہے میری نیشن ریڈی کر لیتے ہیں تو دو چمچ ہم نے لی لیا ادرک لیسن کا پیسٹ تین سے چار چمچ ہم لیں گے دہی کے اور آدھا چمچ آدھے چمچ سے تھوڑا سا زیادہ ہم نمک ڈالیں گے اور ایک چمچ ہم اس میں کڑا ہوا دھنیاں ڈالیں گے پسا ہوا اور آدھا چمچ ہم اس میں ڈالیں گے حلدی اور ایک چمچ ہم اس میں سرک مرچیں آئٹ کریں گے تھوڑی سا ہم کریں گے اس میں کالی مرچیں آئٹ اور تھوڑا سا ہم کریں گے اس میں پسا ہوا زیرہ آئٹ تو ان سب چیزوں کو ہم نے کر لینا ہے اچھی طرح مکس تو ان سب چیزوں کو مکس کرنے کے بعد اب ہم اس میں کریں گے دو چمچ کوکنگ آئل کے اور یہ ہمارے پاس دو سے تین چمچ لیمون کا راس ہے اس میں سے بیج آپ نے الا کر لینا ہے اور ان سب چیزوں کو بھی ایک بار پھر سے مکس کر لیتے ہیں اور ساتھ ہی ہم کر دیں گے اپنے چکن کے اوپر اس کو اپلائی اپنے چکن کے اوپر اس کو مساج کر لینا ہے جو ہم نے اس میں کٹ لگائی ہیں تو آپ نے میرینیشن مسالے کو اچھی طرح اس میں مسل کے ہاتھوں کی مرض سے آپ نے خوب اچھے طریقے سے مساج کرنا تھا کہ مسالہ جو ہے چکن میں اچھی طرح لگ جائے تو مسالے کو اپلائی کرنے کے بعد اب ہم اس کو ایک کنٹینر میں آئٹ کر لیتے ہیں اور اس کو ہم چھوڑ دیں گے تین سے چار گھنٹیں فریج میں رکھیں اور اگر آپ چاہیں تو اس کو ڈریکٹ بھی پکا سکتے ہیں لیکن اس کا مزہ جو آپ کو ملے گا مرینیشن مسالے کو ملے گا تو اس کو ملے گا تو چلیں جی کر لیتے ہیں سٹارٹ اب ہم نے گینس کے اوپر اکھلیا ہے ایک کڑا ہی تو آپ نے ایک بار یہاں رکھنے کیا چیزیں جو سپائسیز ہوتے ہیں یا جیسے مطلب چسکے والی چیزیں ہیں ان کو آپ آئرن کے برطنے میں پکائیں تو تب ہی ان کا اچھا تیزت ہوتا ہے تو اس میں ہم نے کہا لیا ہے دو تیزوات ایک بادین کا پھول ایک بڑی علاچی اور دو سے تین چھوٹی علاچی تھوڑی سی کاری میٹسیں ہم نے کر لیا ہے اس میں آئرن تو ان کو اچھی طرح تڑکنیں دینا ہے اور اس کے بعد ہم کریں گے اس میں اپنا پیاز جو ہم نے تین ادت میڈیم سائز کے پیاز لیا تھے پیاز آئرن کریں گے پیاز کو ہم نے بلکل گولڈن بلو براؤن نہیں کرنا ہم نے ہلکا سا اس کو براؤن کرنا ہے جیسے ہی اپنا ہلکا سا گولڈن ہونا شروع ہو جائے گا تو اس میں ہم کر دیں گے دو چمچ ادھرک لیسن کا پیسٹ آئیٹ ادھرک لیسن کے پیسٹ کو ہم نے زیادہ براؤن نہیں کرنا اس کو زیادہ نہیں پکانا بس مکسمم ڈیڑھ سے دو منٹ ہم نے اس کو پیاز کے ساتھ پکا لینا ہے جو اس کا ایک اپنی خصبو ہوتی ہے بس وہ ختم ہو جائے اب ہم نے دو منٹ ادھرک لیسن کے پیسٹ کو پکا لیا اور یہ ہمارے پاس دو عدد اچھے خاصے لال والے ٹماتر تھے ان کا ہم نے پیسٹ بنا لیا ہے پیسٹ بنانے کا ہمارا مقصد ہے کہ تھوڑا جلدی پک جاتا ہے مطلب اگر ہم کارڈ کے ڈالیں گے تو اس کو تین سے چار پانچ منٹ لگ جاتے ہیں اس کو ایسے فوم کی شکل آنے کے لیے تو جو ہم ایسے پیوری بنا لیتے ہیں دو سے تین منٹ میں ویسے ہی ریڈی ہو جاتی ہے اب دیکھ لیں ہمارا پیاز لیسن اور ٹماتر بلکو ریڈی ہو گئے ہیں آئل نکل آیا اب ہم اس میں کار لیتے ہیں ہم نے اس میں کار لیا ہے ہلڈی کا اور دو چمچ ہم اس میں کریں گے ڈھنیا پوڈر کے آئٹ آدھا چمچ ہم اس میں کر لیں گے نمک کا اور ایک چمچ بھر کے ہم اس میں لال مچوں کا آئٹ کریں گے تو ان سب چیزوں کو ہم نے اچھی طرح کار لینا ہے مکس کرنے کے بعد ہم نے اس کو کچھ زیادہ دیر کے لیے چھوڑنا نہیں گے مطلب تین چار منٹ ہم نے اس کو بلکل نہیں مکس کرنا کچھ ہی سیکنڈ ہم نے اس کو اوپر نیچے کر لینا اور ساتھ ہم اس میں کر دیں گے تین سے چار چمچ دہی کے آئٹ دہی آئٹ کرنے کے بعد ہم نے دہی کو تب تک کک کرنا ہے جب تک دہی کا جو پانی ہے وہ اچھی طرح خشک نہیں ہو جائے تو اس کو ہم دو سے تین منٹ دہی کو بھی اپنے مثالوں کے ساتھ اچھی طرح کر لیتے ہیں اب ہمارے دہی کا پانی بلکل خشک ہو گیا آپ دیکھ رہے ہیں آئیل سیبرٹ ہونا شروع ہو گیا تو ماشرلہ کتنی مارے پاس دھانے در گریبی بن کے ریڈی ہو گیا ہے جو ہم اپنے مرگیں مسالہ میں آئٹ کریں گے تو اب ہم اس میں کر دیتے ہیں جو ہم نے ہافڈن مرگا ہے اس کو ہم نے فرائی کیا تھا شیلو فرائی تو اس کو اس میں آئٹ کرتے ہیں اور اس کو ہم نے تین سے چار منٹ پکا لینا ہے تو اپنے مرگیں کو جو ہمارے پاس اس کا مرین نیشن کرتے وقت مسالہ جو بچ گیا تھا ہم نے اس کے اوپر آئٹ کر لیا ہے اس کا بہت پیارا تیسٹ ہمارے پاس تو اب ہم نے اس میں کرنا ہے دودھ آئٹ کر لیا ہے اپنے دودھ ہی آئٹ کرنے اس میں پانی نہیں ڈالنا کیونکہ جو دودھ کے ساتھ اس کا ٹیسٹ ہے اس مسالے کا جو دودھ کے ساتھ فلیور ملتا ہے وہ پانی کے ساتھ بلکل بھی نہیں ملنا آپ نے پانی استعمال نہیں کرنا اس ریسپی میں تو اس کو ہم کر لیتے ہیں تھوڑا الڈ پلڈ اور دو سے تین منٹ ہم اس کو ایسے پکائیں گے کھلا رہ کے تو دو سے تین منٹ پکانے کے بعد ہم اس کو کور کر کے آٹھ سے دس منٹ مزید پکا لیں گے آٹھ سے دس منٹ ہمارے مرگے کو کھتے ہوئے ہو گئے ہیں تو ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فلڈڈ ہو گیا ہے کتنا پیارا ہمارے پاس مسال ہے تو آپ بس فیل کر سکتے ہیں اور آپ نے بنا کے ہمیں اس کا فیڈبیک ضرور دینا ہے بلیو کریں یہ بڑا ہی مزیدہ ہوتا ہے بہت آسان ریسپی ہے اب ہم نے اس میں کر دینی ہے دو سے تین عدد ہم نے ایسے بریک سی کٹ لی تھی جو ٹائپ کی مرچیں تو مرچیں ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو ایک منٹ کے لیے اوپر نیچے کر لیں گے اور ساتھ ہم کریں گے جی گرم مسالہ ایڈ گرم مسالے میں ہم نے کیا لیا ہے ہم آپ کو بتا رہتے ہیں میتھی لیے ہم نے ایک چمچ آدھا چمچ ہم نے لیا ہے اس میں سابت جیرہ پانچ سے چھ عدد ہم نے لے لی تھی سابت کالی مرچیں اور دو عدد ہم نے لونگ لی تھی ایک ہم نے لی تھی جو ہم نے مسالہ پیس لیا تھا پیسا ہوا مسالہ اس کے اوپر آئٹ کر کے اس کو مزید ہم ایک منٹ کے لیے اوپر نیچے کر دیتے ہیں تو ایک منٹ اس کو مرچوں کو اس میں مکس کرنے کے بعد ہم اس میں کار دیں گے ہرا دھنیا آئی اور تھوڑے سے پتے ہمارے پاس تھے پدین کے پدین اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ بالکل نہ ڈالیں تو فینلی ہمارا مرگ مسالہ ریڈ ہو گیا ہم اس کو کار لیتے ہیں ماشاءاللہ تو آپ نے یہ کوشش ہوتی ہے ہم اپنے کچھن کے بیسک سامان سے ریڈی کریں اور بہت زیادہ ٹیسٹ فولی بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو ملتے ہیں کسی اور نئی ریسپی میں رکھئے تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال اللہ نگے بان